اسلام دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہم فراڈ کمپنیوں سے کیسے بچے جائے فراڈ کمپنیوں کی کیا پہچان ہے آپ پیشے پاکستان کی اگر آپ ہسٹری بٹھا کر دیکھنے فراڈ کی تو کافی ساری کمپنیز پاکستان میں آئیں پاکستانے کو فراڈ لگا کر چلی گئیں جیسے وہ بائکس والی ایک کمپنی آئی تھی اس کے علاوہ ون کوئن تھا ڈبل شاہ گیا اپنے سٹوری سنی ہوگی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی کمپنیز جو ہیں پاکستانیوں کافی زیادہ جو ہے فراڈ کر کے گئی ہیں اب جو لیٹس فراڈ پاکستانیوں کے ساتھ ہوا وہ لسانی گروپ نے کیا آٹھ سو کروڑ روپے پاکستانیوں کے وہ لے کر فرار ہو گئے اس سے پہلے کچھ دن پہلے پشاور کی ایک کمپنی جس نے اربوں روپے کا فراڈ کیا وہ بھی بھاگ گئی لیکن پاکستانیوں کو پھر بھی اکل نہیں آئی ابھی بھی میں ویڈیو وہ لسانی گروپ پلی ہے اگر آپ اس پر جا کے کمینٹس چیک کریں ابھی بھی لوگ جو ہے بی فور یو کی طرف داری کر رہے ہیں ایسی کمپنیوں کی طرف داری کر رہے ہیں تو میں ان کو تھوڑا بتاتا چلوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستانی لاؤ کی کمپنی لیگل ہے ایلیگل ہے پروفٹ دیری ہے نہیں دیری اس بات کو چھوڑنے ایس ای سی پی کی اگر آپ جہاں پر کمپنیز ریجسٹر ہوتی ہیں وہاں پر انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے پاکستانی لاؤ میں یہ بات مجود ہے آئین میں یہ بات مجود ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے بھی یہ واضح بات موجود ہے نوٹس میں لکھی ہوئی ہے ہر ویب سائٹ پر ان کی اگر آپ ان کے آفیس چلے جائیں وہاں پر جا کے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو بھی کمپنیز ایس ای سی پی میں یا پاکستان کے اندر ریجسٹر ہوتی ہیں وہ بزنس کے طور پر تو ریجسٹر ہیں یعنی کہ بزنس کر سکتی ہیں مگر وہ کسی سے انویسٹمنٹ پیسے جنرل پبلک سے نہیں لے سکتی ہیں اپنی کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کروا سکتی ہیں کسی کو انویسٹمنٹ کا یا پروفٹ کا لالچ نہیں دے سکتی ہیں کہ آپ ہماری کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں ان کو بائی لاؤ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پبلک سے انویسٹمنٹ لے سکیں تو اگر اس ہم پوائنٹ پر آئے تو اس پر جتنی بھی کمپنیز آپ لوگوں سے انویسٹمنٹ لے رہی ہیں پروفٹ دینے کے بہانے وہ سب غیر قانونی ہیں کل کو وہ کمپنیز بھاگ جائیں گی تو پاکستانی گورنمنٹ ایس ای سی پی ایف بی آر نیب جو ہے آپ کو فیور نہیں دے گا کہ انہوں نے واضح مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ کمپنیز انویسٹمنٹ سے نہیں لے سکتی ہیں اگر آپ انویسٹمنٹ دے رہے ہیں تو آپ نے نہ نیب کو پوچھا نہ ایس ای سی پی کو پوچھا نہ ایف بی آر کو پوچھا تو جب آپ کمپنی بھاگ جاتی ہے تو آپ کو احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ نے ان سے پوچھ کر انویسٹمنٹ نہیں کی تو جب وہ بھاگ جاتی ہے تو پھر ان کو بلیم کرنا نہیں بنتا کیونکہ انہوں نے یہ ساپ پاکستانی آئین میں بات ہے کہ پاکستانی میں جو بھی کمپنی ریجسٹر ہوگی جینرل سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ سے نہیں لے سکتی وہ صرف بزنس کر سکتی ہے اپنے طور پر اس میں میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ جو انویسٹمنٹ سے لے سکتی ہیں ان کا ایک الگ طریقہ کار ہے انہیں اپنی سیکیورٹی جو ہے سٹیٹ بینک میں رکھوانی پڑتی ہے اربو روپے کی اس کے بعد وہ کمپنیز سٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہوتی ہیں پھر وہ الیجیبل ہوتی ہیں پبلک سے انویسٹمنٹ لینے کے لیے اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ شیئرز کے ذریعے انویسٹمنٹ کروائی جاتی ہے اگر کوئی آگوا کے ڈائریکٹ کہتا ہے کہ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا سٹام پیپر پر لکھ کے دے دے چیک دے دے وہ الیگل ہے سٹام پیپر اس کام کو لیگل نہیں کر سکتا یہ بات آپ لوگ جتنی جلدی سمجھ جائیں گے آپ لوگ فراڈ سے بچ جائیں گے کہ پاکستانی لوگ میں اس کی کوئی بھی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی کمپنی ایف بی آر میں یا سی سی پی مرزیسٹر ہو کر لوگوں سے انویسٹمنٹ لے سکے یہ بات اپنے مائنڈ میں آپ رکھ لیں پھر آپ چاہے بی فور یو کی طرف داری کریں پر پال کی کریں جس کمپنی کی مرضی کریں بائی لوگ یہ کمپنی انویسٹمنٹ نہیں لے سکتی صرف وہ ہی کمپنی آپ لوگوں سے انویسٹمنٹ لے سکتی ہے شیئرز کے ذریعے جو سٹاک ایکسینج میں لسٹ ہے انہی کمپنیز کو اجازت ہے اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ آپ ایسی کمپنیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لالچ کا فائدہ اٹھاتے ہیں لاکھ روپے بے دس ہزار پروفٹ دے کر اس کا لالچ آئل ڈیزل پہ آپ کو اتنا مارجن دے گے اس پہ لالچ چکنز اس پہ لالچ نیکسٹ میری ویڈیو ایک آنے والی ہے یہ گوٹ فارمنگ پہ جو ایک کمپنی چل رہی ہے وہ بھی لسانی کی طرح ہی ان کا بزنس موڈل ہے تو اس پر بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ بھی جلد آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ لوگ ایسے وہ گوٹ فارمنگ میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اپنے پیسے باہر نکال لیں کیونکہ ان کا بزنس موڈل بھی سیم ٹو سیم لسانی چکنز جیسا ہے اب بات کرتے ہیں فراڈ کمپنی کی تو آپ کو لالچ دیتے ہیں کام سرمایے میں آپ کو زیادہ پروفٹ کا لالچ دیتے ہیں جس وجہ سے لوگ جو ہیں ان کمپنیز کے ہتھے چڑھ کر اپنے آپ سے فراڈ کروا لیتے ہیں کون سا ایسا دنیا میں بزنس ہے آپ مجھے بتائیں جہاں پر صرف پروفٹ ہی پروفٹ ملتا ہے اور اتنی اچھی مارجن پر پروفٹ ملتا ہے لیکن لاؤس کا جو چانس ہے وہ بلکل نہیں ہے جہاں پر آپ کو یہ موازنہ مل جائے گے جی صرف پروفٹ ملے گا اتنے پیسے انویسٹ کریں ہر مینے پروفٹ لیتے رہے ہیں تو ایک تو یہ سودھ ہوتا ہے فیسٹ پروفٹ دوسرا یہ فراڈ ہے کیونکہ یہ آپ کے پیسے ہی دوسروں آپ کے پیسے اس کو دیئے تو یہ پیسہ ریوالف کرتے رہتے ہیں فیزیکلی ان کا کوئی بھی بزنس نہیں ہوتا لوگوں کو دکھانے کے لیے چھوٹے موٹے بزنس تو انہوں نے سٹارٹ کیے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا ریوینیو جنریٹ نہیں کر کے دے سکتے کہ یہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے پروفٹ بانڈتے رہیں دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جہاں پر صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہوتا ہے ہر بزنس میں پروفٹ اینڈ لاز ایکول ہوتے ہیں تو یہ بات بھی آپ لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی دنیا میں شارٹ کٹ موجود نہیں ہے جو آپ کو رات و رات امیر کر سکے آپ لوگ جو ہے بزنس کرنے سے ڈرتے ہیں بزنس میں رسک لینے سے ڈرتے ہیں لیکن ایسی فراڈ کمپنیوں کو آپ لاکھوں کروڈر پر دے دیتے ہیں کہ لیلنے جی آپ جو کرنا ہمارے پیسے کا کریں بعد میں وہ آپ لوگوں کے پیسے لے کر فرار ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی اڈوائز کرتا ہے کہ یہ کمپنیوں سے بچ کے رہے آپ اس کو گالیاں نکالتے ہیں آپ جی نعرے لگاتے ہیں بی فور یو پاور کمپنی لسانی پاور کمپنی یہ وہ کل کو وہ جب بھاگ جائیں گی تو پاور شاور سب ادھر ہی رہ جائے گا آپ کا کوئی گورنمنٹ آپ کا ساتھ نہیں دے گی کوئی گورنمنٹ کا ادارہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا کیونکہ انہوں نے واضح کیا ہوا ہے کمپنیز کا نام بھی ڈالا ہوا ہے کہ یہ کمپنیز ان لیگل ہیں فراڈ ہیں ان سے بچ جائیں اگر پھر بھی آپ لوگوں کو اکل نہیں آرہی سمجھ نہیں آرہی پھر آپ لوگوں کو احتجاج کر کے سٹام پر جا کر میڈیا میں دکھانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے تو جو آپ کو زیادہ پروفٹ کا لالچ دے لاؤس کہے کہ آپ بزنس میں رسک نہیں ہے آپ پیسے ڈالنے آپ کو صرف پروفٹی پروفٹ ملے گا تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہونے والا ہے آپ اپنے بزنس کریں اپنا بزنس کریں آپ کو پتا ہے کہ میرا بزنس ہے میرا پروفٹ لاس میرا ہے اب لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑا روپے ایسی کمپنیوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کروڑا روپے میں تو آپ اپنا جو ہے پالٹری فارم لگا سکتے تھے کئی لوگوں نے جنہوں نے کروڑا روپے لسانی والوں کو دے دی وہ جو ایک موبائکس کی کمپنی بھاگے تھی چالیس چالیس پچاس پچاس لاکھ لوگوں نے ان کو دی اتنے پیسوں میں تو آپ اپنا مورسائگلز کا شورم کھول سکتے تھے آئل پر آئل ٹریڈ والوں کو جی لسانی والوں کو اتنے پیسے دیئے اتنے پیسوں میں آپ اپنا پیٹرول پمپ کھول سکتے تھے لیکن دماغ جو ہے وہ اس ٹائم بند ہو جاتا ہے لالچی جب تک موجود ہیں فراڈیوں اور کام چلتا رہتا ہے پاکستان میں بہت سی کمپنیز آئیں فراڈ کر کے نکل گئیں بھاگ گئیں کیونکہ آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں گورنمنٹ کا ادارے کیوں نہیں ان کو پکڑتے ان کو کیوں نہیں روکتے ان کو فان تو کر کے دیکھیں ان کے دفتر تو جائیں ان سے پوچھیں فلان کمپنی ہے یہ اید کا بزنس موڈل ہے یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کر دوں پچاس لاکھ دس لاکھ پانچ لاکھ کیا میں کر دوں آپ ان سے پوچھ لیں اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں ایسی سی پی کے آفیس ہر جگہ موجود ہیں آپ جا کر ان سے پوچھیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں شاکسیو انویسٹمنٹ کریں اگر وہ آپ کو منع کرتے ہیں آپ ان کو چار گاریاں نکال کے پھرہ واپس آ جائیں گے تو یہ بات جتنی جلدی آپ کے مائنڈ میں آ جائے گی کہ جہاں پر آپ کو پرافٹ کا لالچ دیا جائے وہاں پر ان کمپنیوں سے آپ لوگوں کو بچ کر رہنا چاہیے اور دوسری بات جی وہ میں نے آپ کو شروع میں واضح کر دی ہے کہ یہ کمپنیز پاکستانی لاکھ کے مطابق انویسٹمنٹ سے نہیں لے سکتی چاہے آپ جتنے مرضی نعرے لگا لیں کہ یہ لیگل ہیں لیگل ہیں یہ اللیگل ہیں اس پر کوئی بحث نہیں بنتی اگر آپ کو پھر بھی شوق ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایسی پی کے داروں میں جائیں وہاں پر جا کر آپ لوگ ویریفائی کر سکتے ہیں امید آپ کو اب سمجھ آگئی ہوگی یا کل آگئی ہوگی اگر آپ کے پاس اتنی پیسے ہیں اپنا کاروبار کریں زیادہ پیسے ہیں کاروبار نہیں کرنا چاہتے شیئر مارکٹ فورکس میں انویسٹ کر دیں مزید میں جو ہے ایک گوڈ فارمگ پر میری اگلی ویڈیو ہوگی جو لوگ اس بزنس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ویڈیو لازمی دیکھے گا اس سے مطلق کو سوال ہو کمنٹ باکس میں ان باکس میں واتس اپ پر پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ